I am a student of AMA So I just want to know What is the difference between Kعبہ and Kashi Will you explain me as your kind Baha'saam نے سوال کیا ہے کہ Kعبہ اور Kashi میں فرق کیا ہے Kعبہ اور Kashi میں فرق کیا ہے Kعبہ Quran مجند podéis وقت اللہ سمجھا فرماتے سولل عمران میں Quran نمبر تین کہ Kعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور حضرت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چواریس میں کہ آپ جدر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشاہ ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا دکر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشاہ ہے جسانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک فیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بکہ سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 226 میں لکھا ہے تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو کعبہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو کعبہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر سرے ہندو مذہبی کتاب میں ہیں تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ